ان دور کی بھابک پر پولس نے ایک ریسٹورینٹ سنچالک کا پہرانک کا پچیس لاکھ روپے کی فیروتی مانگنے والے دس آروپیوں کو گرابتار کرنے میں سپلتہ حاصل کی ہے دراصل پوری گھٹنا ان دور کے بھابرکوہ تھانہ چھتر کی ہے جہاں مرینہ کا رہنے والا آقا شرما اور اکچھے جادون رنگ روڈ پر ایک ریسٹورینٹ سنچالک کرتے ہیں وہیں شام کو دونوں ریسٹورینٹ کی طرف سجا رہے تھے تب ہی دو لوگ بائیک پر آئے اور کہنے لگے کہ تُو ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے اتنے میں ایک انوہا کار سے آئے سات سے آٹھ بدماشوں نے اکچھے کو جورجستی چاکو کی نوک پر کار میں بٹھا کر پچیس لاکھ روپے کی مانگ کی روپے نہیں دینے پر جان سے ماننے کی دھمکے دی اور اپہاران کر لے گئے جس کی سوچنا اکچھے کے ساتھ جارہے آکاس نے بھابرکوا پولس کو دی وہیں ترند پولس دورہ مغور تنتر کو لگایا گیا جس پر راجین نگر تھانا چھیتر میں آروپیوں کی لوکیشن ٹریشٹ ہوئی اور پولس نے ایک فلیٹ میں دوش دی اور موگے سے قریب دس آروپیوں کو پکڑا جس میں کچھ آروپی بھاگنے میں سپل ہو گئے مگر پولس نے دیر رات تک سرچنگ کر باقی آروپیوں کو بھی پکڑ لیا وہیں ریسٹورنٹ سنچالک اکچھے کو جب پولس نے دیکھا تو ادننگا حالت میں اور شریر پر چوٹ کے نشان دیکھے جسے ہاسپٹل بھیجوائے گیا علاج کروائے گیا وہیں پولس نے اپہاران کرتا ہوں کہ کبجے سے ایک انووکار دیسی پشٹل اور چاگو سائد ایک جبت کر پوچھنا شروع کر دی ہے اور آروپی پولس کی گرفت میں ہیں یہ تھانا بغرکوا میں کل ایک گمبیر ریپورٹ پر آکت ہوئی تھی اور جیسا کی آپ کے ساتھ بھی دیت بھی ہوگا اس میں دو لڑکے ہیں آکاش شرما اور اکشا جادون آکاش شرما مرینہ بامور جنا مرینہ کا رہنے والا ہے اور اکشا جادون چمبل جائے کا یہ ریسٹورنٹ چلاتے ہیں یہ یوپی کا عوری کا رہنے والا ہے یہ لوگ رنگ روڈ پر ایک چمبل جائے کا ریسٹورنٹ چلاتے ہیں یہ لوگ کل اپنے ریسٹورنٹ طرف جا رہے تھے کئی سے لوٹ کے تو رستے میں ان کو جو اپنے کو آتھانا چلتران ترگت ساڑھے 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 کرکی جیٹھتا ہے ان کے ٹی ایم بائک سے دو لڑکوں نے رکا اور روکے اس سے کہا کہ کسی لڑکی کا نام لیا ہے اس لیکن تم اس لڑکی کو چھیڑ رہے ہو اور اتنے ہمیں ایک انووہ گاڑی آئی انووہ گاڑی سے آٹھ جس چھ سات آٹھ جو بڑکے تھے ان نے جو اس کا اکشہ جادوں نے اس کو پکڑ کا انوہوہ میں ڈال لیا اور اس کو لے کے پرار ہو گیا اس کے بعد کچھ دیر تک آکاش شرما نے اپنے مکل کی تلاش کی پھون لگانے کا بھی فیاس کیا پھر ایک بار پھون لگا بھی تو اکشہ نے کہا سہم ہوئی آواز ہے بہت ڈرے ہوئے سہم ہوئی آواز میں اس نے لڑک میں ٹھپ ہوں اس کو شنگتا ہوگی تو اس نے پولیس میں آکے ریپورٹ کری لڑک کو جیسی پولیس کو ریپورٹ پرات کری ہمارے ایسی پی صاحب جو پولی شتر کے اندیشے شکروال اور انہاکواری ورک ہوا شرشکان چوراسیا اور ان کی پوری ٹیم نے بہت سکتی سے اور بہت گمیٹا سے اس معاملے کو لہرشنو کیا پورا ٹیکنیکل ایویڈنس سے لے کے سو سی جی بھی پوٹیج اور لوکیشن اور انہے جو بھی پولیس کی پدرتیاں ہوتی ہیں جب بھی پولیس کی سوچنا تنتر ہوتے ہیں ان کے آرہار پر تکڑال کام شروع کیا گیا کیونکہ یہ سیدھا سیدھا فیروتی کا بولا تھا ہوتا جاتے سمجھے اکارش نے بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچیس لاک روپے کی محال مجھ سے کی گئی ہے اور بہت ہی گمیر یہ ایشو تھا کیونکہ پہلے بھی ایسی کا ٹائم ہوئی ہے جب اس میں کافی گمیر سکھیاں دیکھنا ہوتے ہیں تو اس کو بہت گمیرہ سے لیتے ہوئے پولیس نے لگاتار سرچ آپریشن شروع کیا اور پتہ ساجی شروع کری کچھ ٹیکنیکل ایویڈنس کے ماتیم سے کچھ مکویر سوٹنا سے کچھ ان یا جو سادہ نمارے ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں لیکھ نہیں کر سکتے ان کے ماتیم سے اعلانکاری پتہ چلی کہ اس کا جو ہے باستوں میں پیسے کے لیے کیڈنیپنگ کی گئی ہے اور اس میں جیسا کہ پولیس نے ریکورٹ پہلے ہی تین سو چو سا ٹیم اعتاد کر لی تھی اس کے بعد جا کے جب ٹیموں نے لگاتار سرچ کیا تو سفلتہ پرابت ہوئی امیتیش نگر تھانہ راجل نگر چھتر میں جو ہے وہاں پر ایک آسٹل جلائی جاتی ہے پاسکر پتہ کشنے کانت اور کشنے کانت جو آپ بیٹے ہیں بیہار کے رہنے والے یہ لوگ گانسٹر جلاتے ہیں جب پولیس کی ٹیم میں پہنچی ہمارے ایسی ویٹا پیا ہی تھا وہ پولیس ٹیم نے پورا جب روکیٹ کر لیا اس کے بعد پوری ساری ساؤدھانیاں ہاتھیار چلنے کی اور حملہ ہونے کی جو ساؤدھانیاں برتے جاتی ہیں وہ ساری ساؤدھانیاں برکتے ہوئے پولیس کے دورہ جب ریڈ کی گئی تو بڑی چوکانے ساری ساؤدھانیاں برامت ہوئے اور جو ہمارا نیپی ہا جس کی جو بھی جو ہے کم کپڑے پینے ہوئے اور اس کی سریر پر چھوٹ کے نشان بھی تھے ملا پورے گھٹنا کا کھلاشا ہوا اپرادیوں گرفتار کیا گیا کچھ اپرادی خواہر ہونے میں سبل ہوئے تھے ان کو بھی جات برس اچھ اپریشن سے لائے گرفتار کرنے کو سبلتا ملی ہے ابھی دکی ستھی میں دش آروپی جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں اس میں مکھے جو اپراد کرنے والا جو مکھے جو سڑینت کرتا ہے وہ بھاسکر ہے اور بھاسکر کا ایسا کہنا ہے کہ اتنے پہلے